میں نے کہا سید محمید شرف کہا آخری بیٹا میں نے کہا میں ہی ہوں میرے بعد کوئی آیا ہے ہی نہیں خاتب الاولاد ہوں لاسٹ تو کہا چھوڑی ہے جب آپ آخری بیٹے ہیں تو کیا پہلا بیٹا آپ ہو سکتے ہیں میں نے کہا نا محمید شاہد پہلے بیٹے ہیں تو کیا وہ آخری ہوں گے میں نے کہا نا تو پھر آپ نبی کو کہی سے کہیں تو یہی اول نبی ہے یہی آخر نبی ہے تو سائنس کے خلاف ہے میں نے کہا یہ سائنس کے مطابق ہے اسی میں سائنس ہے مگر کیوں سائنس کو کیا سمجھتے ہیں خالی بیماری پکڑنے کا نام سائنس ہے چاند پہ جانے کا نام سائنس ہے ہمیں کھیتی باری میں بھی سائنس ہے ایک صاحب دبایا مو کھولا مو لگایا چوسا مجا آگیا یال ایسا تو ہم نے کبھی کھا نہیں اس میں خوشبو بھی ہے میٹھا بھی ہے اور اور سگند بھی ہے ایسا اس کو اپنے آپ ہوئیں گے جب آخر میں دبایا تو رس ختم ہو چکا تھا گھٹھلی باہر آگئی انہوں نے دروازے پر گڑھا کیا گڑھا کر کے اس گھٹھلی کو اس میں ڈال دیا اس میں مٹی ڈالا پانی ڈالا خاد ڈالا سعودی عربیہ چلے گئے دس سال تک کماتے رہے سعودیہ میں دس سال کے بعد آئے بمبئی میں اُترے ائرپورٹ سے پار ہو رہے تھے ٹیکسی نے اُڑا دیا جائے جائے ہسپیٹل میں پہنچے ایک ٹانک کٹ گئی چھے مہینے بعد گھر آئے لنگڑاتے ہوئے گھر آئے دس ورس بعد آئے تھے اور اس ورس عام کی فصل تھی گروازے پہ لنگڑے ہام لٹک رہے تھے لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا بانچھائی کھل گئی اور بیٹے سے پوچھا یہ لنگڑا میں جو لگا گیا تھا وہ یہ کہا ابا لو ٹوڑا دھویا دبایا نچوڑا چوسا جب لرس ختم ہو گیا پھر جو دبائے گھل ہوئی باہر اور یہ اول بھی تو ہی آخر میں بھی تو ہی واہ 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 میں نے زمین میں تجھے سب سے پہلے ڈالا تھا اور آخر میں تو ہی تو جو اصل ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنا پوسٹر دیکھو جلسہ میلہ دلنبی سب سے بڑے بخریر کا نام سب سے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد والے کا اس کے بعد اس کے بعد والے کا اس کے بعد شاہر کا اس کے بعد ناد خان کا اس کے بعد مدہ رسول کا ایک دم لاسٹ میں چھے مہینہ پہلے پوسٹر چھپا تین مہینہ پہلے سمجھانے کے لئے کہوں تو ہاشوی کا نام سب سے اوپر اس کے نیچے نورانیمیہ کا نام بغل میں سلمانیمیہ کا نام اس کے نیچے حسن ہسکری کا نام مثال دے لاؤں اپنے گھر کی کرتی بھی ہی بناوگے نا سب سے پہلے نام کس کا ہوگا ہاشمی ہاشمی نورانی حسن ہسکری اور سلمان مہینہ مدو ہیں تو کیا پوسٹر بناوگے سب سے اوپر ہاشمی اس کے نیچے اور اگل بگل میں نورانی اور سلمان اس کے نیچے حسن ہسکری اس کے بعد کسی مدہہ رسول کا نام پوسٹر اسی چھپتا ہے کھین مہینہ پہلے جب پرشان کرنا ہوا تو سب سے بڑے مقرر کا نام ٹاپ پہ ہے پیپر میں استحان میں پرچے میں ٹاپ پہ بڑے مقرر کا نام ہے لیکن جب چھ مہینے کے بعد جلسے کا دین آیا اور انشاء بان جلسہ شروع ہوا تو سب سے چھوٹے مقرر کو پہلے اس سے بڑے کو اس کے بعد سب سے آخر میں ہاشمی ابے جو پوسٹر میں نمبر ایک پہ تھا وہ جلسے میں آخر کیسے ہو گیا جو کہا ہاشمی میاں پرچار کیا جاتا ہے تو جو بڑا ہوتا اسی کو ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے اور جب فرض کو نبھایا جاتا ہے جب تخریر کا وقت آتا ہے تو سب سے آخر میں بھیجا جاتا ہے میرا مصطفیٰ عظمتوں کی ٹاپ پر ہے رب نے پرچار کر دیا اشتہار کر دیا اعلان کر دیا تو آدم سے پہلے اور جب نبوت کے اسٹیج پر تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو آخر میں تاکہ سمجھ جائیے وہ نبی ہے جس سے پہلے کوئی نبی نہیں اور ایسا نبی ہے جس کے بات کو نار تکبیر نار رسالت اور سکٹلی شاہ رحمت اللہ علیہ حضور پیر طریقت حضور غازی ملت لیکن جب یہ بات کہہ ہو گئی کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کم ہو بیش میرے باوٹ ون لاکھ چونٹی پور تھاؤزن پرافیٹس اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو کس لئے نبی بھیجا جا رہا تھا حضایت کے لئے بھیجا تھا رب نے راستہ دکھانے کے لئے بھیجا تھا روح کی بالیدگی کے لئے بھیجا تھا سیدھا راستہ بتانے کے لئے بھیجا تھا خوضہ تک پہنچانے کے لئے نبیوں کو بھیجا تھا اب نبی آئے گا نہیں تو یہ کم کون کرے گا کہا شمی سن نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے ولایت کا دروازہ نہیں منصب منصب ہوتا ہے چہرہ بدلنے سے منصب بدلتا نہیں انڈوستان کے وزیراعظم کی کرتی پر چہرے بدلتے گئے ایسے بدلتے گئے ایسے بدلتے گئے کہ اس سے پہلے بغیر دارہی والے وزیراعظم ہوا کرتے تھے ایک تو محترمہ بھی ہو گئی آج دارہی والا چلو دارہی تو رکھا آج بندھی ہے کل کھل بھی سکتی یہ تو اللہ کی مرضی ہے وہ رستے سیدھے چلیں رستے پر یہی ہماری عرضی ہے تو وزیراعظم کی کرسی ہے کہ نہلو بیٹھے تو وزیراعظم گلزالی لال لندہ بیٹھے تو وزیراعظم شاستری بیٹھے تو اندرہ بیٹھے تو اٹلجی بیٹھے تو چہرے بدلنے ہیں پاور نہیں بدلنے ہیں جو پاور نہلو کا تھا وہی منموہن کو ہے تو کرسی ہے تبلیغ کی اس پر نبی آزم آتے رہے رسول آزم آتے رہے لیکن جب نبی آنا بند ہو گیا تو گوھر سے آزم آنے لگے خواجہ غریب نواز آنے لگے یعنی انبیاء کا آنا بند ہوا اولیاء کا جاری ہے اب میں کام کی بات بات ہوں اچھا ہوا جو انبیاء کرام کا آنا بند ہوا ایسے اچھا ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے کئے برس میں پچاس ہزار برس میں آدم سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کئے برس گزر گیا اندازے کے برابی پچاس ساٹھ ہزار برس میں سوالاک انبیاء پچاس ہزار برس میں اندازے کے آپ سے کہہ رہا ہوں سوالاک انبیاء اور جب نبوت کا دروازہ بند ہوا اور اولیاء کا دروازہ کھلا رہا کبھی صرف چودہ سو برس گزر آئے سوالاک تو صرف گجرات میں اولیاء اللہ ہے سوالاک تو یوپی میں اولیاء اللہ ہے سوالاک تو بنگال میں ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم کی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہا آدم علیہ السلام کی قبر کہا شیش علیہ السلام کی قبر کہا یونس علیہ السلام کی قبر کہا میں ٹھیک سے نہیں